آج ہم پنکریاز کے بارے میں ڈسکاس کریں گے پنکریاز جسے ہم اردو میں لب لبا بھی کہتے ہیں اور اس یہ پیٹ کی اوپریہ سے دائیں طرف میدے کی نیچے باقی ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم خوراک استعمال کرتے ہیں اس کو انرجی کا اندر تبدیل کرنے میں اس کا بہت زیادہ فنکشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیلوں میں کلینے سے بڑا باز سے آپ سے مہاتب آج ہم پنکریاز کے بارے میں ڈسکاس کریں گے پنکریاز جسے ہم اردو میں لب لبا بھی کہتے ہیں اور اس یہ پیٹ کی اوپریہ سے دائیں طرف میدے کی نیچے باقی ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم خوراک استعمال کرتے ہیں اس کو انرجی کا اندر تبدیل کرنے میں اس کا بہت زیادہ فنکشن ہے اس میں دو بہت عام فنکشن تھے ایک تو اگزوکرائن فنکشن ہے کہ یہ ڈائیشن میں جو ہے وہ ہلپ کرتا ہے اور ایک انڈوکرائن فنکشن ہے کہ یہ بلڈ شگر جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اب جو پنکریاز ہے اس کا جو زیادہ تار ایسا ہے یعنی نائٹی فائی پرسنٹ یہ اگزوکرائن ٹیشیو پر مشتمل ہوتا ہے اور باقی جو فائی پرسنٹ ہے وہ انڈوکرائن ٹیشیو پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں ہم مطلب ہے کہ اس میں یہ جسے انگور کی گوچھے ہوتے ہیں یہ اس طرح آپ اس میں جڑے ہوتے ہیں جو کہ انسلین بناتے ہیں اور اس کا کام جو ہمارے خون میں شگر کی جو لیول ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈیزیزز ہیں پنکریاز کے اندر وہ کون کونسی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پنکریٹائٹس ہے پنکریٹائٹس جو ہے اگر جو پنکریاز کے اندر جو انزائم بنتے ہیں اگر وہ ان کا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اخراج اگر روک جائے یا نہ ہو اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہی جو ہے پنکریاز کے اندر جو ہے وہ رہ جائیں اور اس کو جو ہے اپنے ہی خلیات کو جو ہے وہ ڈیزیش کرنا سوشو کر دیں تو اسے لب لبے کے اندر جو ہے وہ سوزوش جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے جسے ہم پنکریٹائٹس کہتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ گال سٹونز بھی اور پنکریٹائٹس پہ آرڈی میری ایک ویڈیو جو ہے آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کی جو سیکنڈ جو ڈیزیز ہے وہ ہے ڈیابیٹیز ٹائپ 1 جب ہمارا ایمین سسٹم جو ہے وہ لب لبے پہ جو اٹیک کرتے ہیں اور جو پنکریاز ہے اس کی جو سیلز ہے ان کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جس لی جو انسلین کی پروڈکشن ہے وہ رک جاتی ہے اور کون میں شغر کے جو لیول وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسے ہم ڈیابیٹیز ٹائپ 1 کہتے ہیں اچھا جو ٹائپ 2 ڈیزیز ہے ڈیابیٹیز ٹائپ 2 جو ہے جب جسم میں انسلین کے خلاف جو ہے وہ مضامت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے ہم اسے جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈیابیٹیز کہتے ہیں تو اسے اس کے جو مریض ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ نون انسلین ڈیپینڈنٹ ڈیابیٹک ملائٹس اور اس کے بعد ایک اور جو ڈیزیز ہے جو پنکریاز کے ہو سکتی ہے وہ سسٹک فائبروسس ہے یہ جنیٹیکل ڈیساورڈر ہے جس میں جو ہے وہ پنکریاز ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کی جو سیلز ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ ٹیمورز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں آئیس لٹ سیلز غیر مملی طور پر جو ہے وہ جب تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب ٹیمور کی شکل احتیار کر دیتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیمور ہے وہ پنکریاز کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گئے آج کے لئے اتنا ہی انٹر نیکس ٹائم تھانکیو وری مچ